عارف نقوی کے عالم سطح پر اروج و زوال کے کئی پہلوں کے بارے میں دنیا لاعلم ہے چودہ ارب ڈالر مالیت کے عبراج گروپ کا قیام عمل ملانے والے عارف نقوی کون ہیں اور انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیئے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں فائنیشل ٹائمز میں شائع ہونے والے مضبون میں عبراج گروپ کے بانی عارف نقوی کا نام زیر گردش ہے لیکن یہ عارف نقوی در حقیقت ہیں کون ہم آپ کو بتاتے ہیں عارف نقوی انیس ساٹھ میں کراچی کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم وحیر سے حاصل کی لندن اسکول آف ایتنامک سے گریٹویشن مکمل کی برطانیہ اور سعودی عرب میں وقت گزارنے کے بعد انہوں نے پچاس ہزار ڈالر کی جمع کردہ رقم سے ایک بینون اقوامی انویسمنٹ بزنس قائم کیا جسے دبائی میں کپولا کا نام دیا گیا کپولا کے بعد عارف نقوی نے عبراج کے نام سے ایک ایکٹیویٹی فرم قائم کی اس نے عالمی مارکیٹ میں خوب شورت حاصل کی عبراج ایکویٹی فرم کے بوگارٹا سے لے کر سمبول، نیروبی اور جگارتا تک پچیس دفاتے میں چار سو کے قریب ملازمین کام کرتے تھے عبراج گروپ کا زوال اس وقت شروع ہوا جب کمپنی کے اہم سرمایہ کاروں نے اپنا پیسہ اچانک فرم سے نکال لیا ڈاؤن فال میں ریگولیٹری مسائل غیر مستقم سیاسی صورتحال نے بھی کردار ادا کیا عارف نقوی شوکت خانہ مسپتال، سٹیزن فانڈیشن، میری سٹوپر، ایل آر بی ٹی اور آئی کیا سمیت کئی خیراتی اداروں کے بڑے دونرز میں شامل رہی جبکہ کئی ناموہ تعلیمی اداروں کو فنڈ بھی مہیا کیا ملالا یوسف زائی کی گریجویشن تک تعلیم کا خرچہ عارف نقوی نے اٹھایا دوبائی میں مقصود نقوی کمیونٹی مسجد، برطانیہ میں بیروں مسجد اور محصود کمیونٹی سینٹر کے قیام کے لیے بھی لاکھوں ڈالر خرچ کیے خدمات پر انہیں اوسلو بزنس فور پیس ایوارڈ بھی ملا